بلیٹن میں خوش آمدے سب سے پہلے خبر آپ کو دیں گے مسلم ملک نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز وطن واپس پہنچ گئی وہ چوبیس جون کو لہور سے دبائی روانہ ہوئی تھی مریم نواز متحدہ عرب مرات اور سعودی عرب کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچی خواجہ رمضان مجید ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ ان سے مزید جانے کے آگاہ کی جے گئی اس پارے میں پاکستان مسلم ملک نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز وطن واپس پہنچ چکی ہے اور وہ لہور ائرپورٹ پر واپس آئی ہیں مریم نواز دبائی اور سعودی عرب کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچی ہے مریم نواز چوبیس جون کو لہور سے دبائی کے لیے روانہ ہوئی تھی اور مریم نواز نے اپنے والد اور مسلم ملک نون کے تاہیات قائد مہار شریف کے ہمراہ بہت سی اہم سعودی عربیہ میں ملاقاتیں کی تھی تاہم ان ملاقاتوں کے بعد اب واپس وطن واپس پہنچ چلے ہیں ٹھیک ہے تفصیل ناگہ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا الیکشن کمیشن نے خیب پختونخواہ کے نگران صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اور انفرمیشن ٹیکنالوجی شاہد خٹک کے جلسے میں حصہ لینے اور خطاب کرنے پر کاروائی کرتے ہوئے انہیں کابینہ سے ہٹانے کا حکم جاری کر دیا وزیر شاہد خٹک نے نوشیرہ میں جلسے عام میں شرکت اور خطابت کیا کمیشن نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ پنجاب کی نگران حکومت کو بھی فوری اکمات چارکے جائیں گے کہ نگران حکومت کے کسی بھی اہددار باشمول وزیر کو کسی بھی قسم کے سیاسی اور انتخابی مہم میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے حکومت کے اتحادی مولانا فضل الرحمن نے سندھ میں پسپارٹی کے خلاف اتحاد بنانے کے لیے تیاری شروع کر دی ذرائق امتابق سندھ میں جی ٹی اتحاد بنانے کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دیا جوڑیہ کی قیادت اور مولانا فضل الرحمن کی اہم ملاقات ہوئی معظم ابباسی اور مولانا راشد سمرو نے ملاقات میں اہم کردار ادا کیا جوڑیہ کا کہنا ہے کہ پیپس پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے مولانا کا ووٹ موجود ہے سندھ میں سیاسی اتحاد کے لیے دونوں جماعتوں میں گفتگ ہوئی اور سندھ میں پیپس پارٹی مخالفین سے مل کر الیکشن لڑنے پر غور کیا کیا سندھ اساملی میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے ایم کم پاکستان نے کوششیں تیز کر دی گوونہ سندھ نے ایم کم کے وفد کے ساتھ پیر صدر الدین شاہ سے ملاقات کی ملاقات میں خواجہ اظہار سمیت اپوزیشن لیڈر کی نامزد امیدوار رانہ انسار بھی موجود تھے ذرائق مطابق ایم کم کے وفد سے ملاقات کے بعد پیر صدر الدین شاہ راشتی نے اس سندھ اساملی میں اپوزیشن لیڈر کیلئے ایم کم کو حمایت کی یقین دہانی کروا دی پی ٹائی چیئرمن کا قصہ اب تمام ہو چکا اب ان کا ذکر نہ ہی کیا جائے تو اچھا ہے پی جم سربراہ مولانا فضل الرمان کی کراچے میں میڈیا سے گفتگو ایک سوال پر کہا نگرہ حکومت الیکشن کے لیے ہی بنتی ہے اپنے وقت پر اسمبلی چھوڑ دیں گے نگرہ حکومت ہی الیکشن کا فیصلہ کرے گی چیئرمن پی ٹائی کے بیان میں عوام کو اکسانے سے متعلق کچھ نہیں مقدمات میں نامزد کرنا بدنیتی زائد کرتا ہے سابق وزرعظم کے خلاف نومائی باقیات پر دو مقدمات میں زمانت منظوری کا تفصیلی فیصلہ آ گیا عدالت نے کہا پروسیکیوشن کو ثابت کہنا تھا چیئرمن پی ٹائی کے اکسانے سے جرم سرزد ہوا اسلامباد کے تھانہ شہزار ٹاؤن میں درج مقدمات کے تفصیلی فیصلہ ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹ نے جاری کیا ایڈیشنل سیشن جج نے چار چار صفات پر مستمیل فیصلہ تحریر کیا ملک ڈیفالٹ ہو جاتا تو چیئرمن پی ٹائی قیامت تک معاف نہ کرتا دنیا سے چل جاتا تو قبر پر قدپہ لکھتا ان کے دور میں ملک ڈیفالٹ ہوا مدرعظم شبادشف کا تقریب سے خطاب کہا بند لفافہ کابینہ لے گئے کہا مہر لگائیں لفافے میں لکھا ہوا تھا ایٹمی پروگرام سرنڈر کر رہی ہیں تو کیا کابینہ کا فیصلہ ہوتا بیپاکی کابینہ نے عوام پر بجلی کرا تھی بجلی کے بنیادی ٹیرف میں تین سے ساڑھ سات روپے فی یونٹ تک اضافہ کر دیا سابق صدر آصف علی زرداری جل دوبائی سے لندن نوانہوں کے جہاں ان کی مسلم لگنون کے قائد نواز شیف سے ملقات کا امکان ہے آصف زرداری کے نواز شیف سے ملقات وزرعظم سے ملقاتوں کا تسلسل ہوگی نواز زرداری ملقات میں سملی تحلیل پر بھی مشاورت ہوگی ملقات میں نگرہ حکومت انتخابات کے امور پر مشاورت ہوگی اور نگرہ وزرعظم کے لیے ناموں پر خور ہوگا ملقات میں سملی کی تحلیل نگرہ حکومت انتخابات پر اہم پیش رفت متوقع ہے پیپس پارٹی ذرائقہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کا دور لندن دو دن پر مشتمل ہے جس میں توسیح ہو سکتی ہے سوڈین میں قرآن پاک کی بحرمتی کے خلاف احتجاج مولانا فضل ورمان کی قول پر آج ملک بھر میں مظاہرے ہوں گے سب سے بڑا مظاہرہ کراچے میں ہوگا مولانا فضل ورمان کراچے کے مظاہرے میں شریک ہوں گے جی جو آئی ایف کے سربراہ کہتے ہیں قرآن پاک کی بحرمتی پر امت مسلمہ کے ہر فرد کا دل دکھی ہے لاہور کے عدالت نے مری لانڈرنگ میں ملوث مونس الہی کو اشتہاری قرار دیتیا انہیں ملک سے پرار ہونے کے باعث اشتہاری قرار دیا گیا مونس الہی کا شناختی کارٹ پاسپورٹ بینک اکاؤنٹ تمام جائدات کے منجبت ہونے کی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا عدالت تو ان کا پاسپورٹ شناختی کارٹ اور رہائشکاہ کا درست ایڈرس بھی طلب کی لیا مونس الہی کے خلاف مانین لانڈنگ کے دو مقدمی درج ہیں مقدمی میں کہا گیا ہے کہ مونس الہی اربوں روپے غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر لے کر گئے مونس الہی سمیں دو سے تین مزمان کے خلاف شلان عدالت میں جمع کر دیا گیا ہے ویلکم بیک اور اب بات کریں گے اپوزیشن کے دوران پی کا آرڈیننس کو کالا قانون قرار دینے بالی مریم آرنگزیب کو وزارت ملنے کے بعد پیمرا ترمیمی ایک کی اچھائیاں دکھنے لکی گریس کانفرنس میں مجاوزہ ترمیم کے فوائد گنوانے لکی پی ایف یو جی نے نئی ترمیم مسترد کر دی میس اور ڈس انفارمیشن کے تعریف بتانے والی مریم آرنگزیب غلط بیانی کرے لیکن ٹی وی پر بیٹھ کر دھڑلے سے کہا ہماری حکومت کے دور میں کوئی چینل بند نہیں ہوا اینکر شہزاد اقبال نے یاد دلائے کہ اے آوہ نیوز آپ ہی کے دور میں بند گیا گیا پیمرا بیل بڑا دلچسپ قانون ہے کسی کے خلاف غلط قبر چلائے جاتی ہے تو وہ عدالت جا سکتا ہے میس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن تیہ کیسے کی جائے گی مارے قانون احمد پنسوٹا کی پروگرام سوالیہ میں گفتگو قانون کی جو ٹرو ڈسکرپشن ہے وہ ہمارے قانونی ورڈز میں کہتے ہیں ریگولیٹری کیپچر پوری دنیا میں انفارمیشن کا فلو بڑھایا جا رہا ہے لیکن روکا نہیں جاتا یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ میس انفارمیشن ہے یہ ڈس انفارمیشن ہے میں نے جھوٹ اور غلط بنا پر خبر دی ہے اس کو آپ یا کاؤنسل آف کمپلینٹس یا پیمرا اس طرح بیٹھے بیٹھے تو ڈیٹرمنی ہی کر سکتا اس کے لیے ایویڈنس ریکارڈ ہوتا ہے آپ وٹنسز لاتے ہیں جو کہ سوال کورٹ میں ہو سکتا ہے سمیرلی اس کو ٹرائے کرنا ہی اس سانتھنگ دائے ڈس اگری ویڈ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نیوز کے فری فلو پر آپ رسٹرکشن لگائیں جو کہ اس وقت بڑی کلیر کٹ کوشش کی جاری ہے اے آر وائی کا یہ بھی ریسنٹلی کیس دیسائیڈ ہوا ہے سپریم کورٹ میں جسٹس منصور صاحب نے یہ کہا ہے کہ پیمرا کی انہیرنٹلی دو جورسٹکشنز تھی ایک جو از خود وہ ایکشن لیتا تھا اور ایک کاؤنسل آف کمپلینٹس از خود ایکشن لینے کا کانسپ منصور علی شاہ صاحب نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا اور انہوں نے کہا آپ نے جو بھی کرنا ہے کاؤنسل آف کمپلینٹس کے ثروہ کرنا یہ اس قانون میں لکھ رہے ہیں کہ جب آپ نے کسی کا لائسنس محتل کرنا تو وہ تین لو کر دیتے ہیں جو کس سے پہلے آثورٹی کرتے ہیں آپ تنخواہوں کی تو بات کر رہے ہیں بہت اس ایک لولیپ آپ کے اگینس جو آپ چیزیں ان سے لے رہے ہیں آپ تو کل کو کوئی خبر بھی نہیں چلا سکتے پیمرا کے لاؤ کے ثروہ میڈیا کی پاور رسٹرکٹ کر دی آرٹیکل نائنٹین کی وائیلیشن ہے اور پیمرا لوک سپیرٹ کے خلاف ہے اور اب بات کریں گے شہباز سپیٹ کے بعد محسن نقوی سپیٹ پنجاب کی نگرہ حکومت کی سرکاری افسروں پر نوازشات دو سب بیروکریٹس کے لیے نئے گاڑیوں کا آڈر دی دیا اور اب بات کریں گے ملک بھر میں مونسون رنگ دکھا رہا ہے محقبہ موسمیات کہنا ہے 48 سے 72 گھنٹے کے دوران مختلف علاقوں میں کرے چمک کے ساتھ وقفے سے شدید پارشوں کا امکان ہے محقبہ موسمیات کمتابی پارشوں کے سبب خیب پختونخواہ قیقت پلتستان آزاد کشمیر اور دیگر علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ فلیش فلڈنگ اور نالوں میں دغیانی کا خرشہ ہے شمالی پنجاب اور کے پی میں دریاؤں کا بہت تیز ہونے اور سندھ میں بھی سلابی صورتحال کا امکان ہے اسلامباد راولپنڈی میں اربن فلیڈنگ اور نالوں میں یہ دغیانی کا خرشہ ہے مطلقہ اداروں کا ہنگامی حلال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایات چاری کرتے گئیں درائے ستلش میں ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر نشلے درجے کا سلاب نشی بلاقوں میں ہزاروں اکڑ رکبے پر کھڑی فصل تباہ مقانات منتظم درائے ستلش کے نشی بلاقوں میں نقل مقانی کے لنا حویلی لکھا چک باکر میں مطادت مقانات دریا بورت ہو گئے علاقہ مکینوں کا ریلیف کیمپس لگانے کا مطالبہ اکڑا میں بارشوں نے زلعی انتظامیوں اور بلدیہ حکام کی ناہلی کا پول کھول کر رکھ دیا سلابی صورتیال سنیمٹنے کے لیے زلعی انتظامیوں کے بلندو بانگ دعووں کے باوجود ٹاؤن کمیٹی مندی احمد آباد دریا بارشوں نے زلعی انتظامیوں اور بلدیہ حکام کی ناہلی کا پول کھول کر رکھ دیا ایک طرف حال یا سلیابی صورتیال سنیمٹنے کے حوالے سے زلعی انتظامیوں کی جانے سے بلندو بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں جبکہ دوسری جانب اس اشتہ روز ہونے والی بارش کے بائش کاؤن کمیٹی مندی احمد آباد کا دفتر بھی پانی میں ڈوب گیا ناکاسی آپ کا سسٹم بہتر نہ ہونے اور زلعی انتظامیوں بلدیہ حکام کی ناکس حکمتی عملی کی وجہ سے بائرش اور سیورج کا گندہ پانی مساجد اور گلی محلہ میں جمع ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں تک محسور ہو کر رہ گئے کیمروین عثمان علی عادل کے ساتھ حافظ محمد حبیب اللہ اے آر بائی نیوز اکارا اور بات کریں گے سندھ کے مختلف شہروں میں بارش جلتھل ایک ہو گیا نشیویلا کے ذریعہ آگئے اور اب بات کریں گے بھاولپور اسلامی انیوورسٹی سکینڈل کی تحقیقات میں تہل کا خیز انکشاپات ہوئے ہیں نگرہ وزرعالہ پنجاب اور سیل فرانس ایک ریپورٹ میں یاوائی نیوز نے حاصل کر لی ریپورٹ کے مطابق اسلامی انیوورسٹی بھاولپور میں آوے ہی بگڑا ہوا نکلا ہے انیوورسٹی کی حدود کے اندر جامعہ کے اندر اور باہر فارم ہاؤسز پر کئی محفلیں سجانے اور طالبات کو مبینہ نشے کی لت پر لگا کر جنسی سرسال کے جانے کا انکشاف ہوا ہے ریپورٹ میں جامعہ کے گیارہ طالبہ کا ریکارڈ یافتہ منشیات فروشی مملوث ہونے کا ذکر ہے اسلامیان یونورسٹی کی لیگل ٹیم نے ہائی کورٹ اور آئی جی پنجاب سے رجوع کر لیا گرتار دونوں افسران کی جوائنٹ تحقیقات ٹیم اور جوڈیشل انکواری کا مطالبہ کیا افسران کو بوگس کیسز میں پھسا کر جامعہ کے ساکھ کو مجرور کیا جا رہا ہے منشیات اور جنسی حیران سے پروپگنڈا کرنے والا والدائن کی حصلہ شکنی کی جا رہی ہے مظفر گڑمی تین بہنوں کو قتل کرنے والا اپنے پورے خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا گرتار ملزم کہنا ہے کہ والدہ کی شکل دیکھ اپنا ارادہ بدل دیا بہنوں کو قتل کرنے کی وجہ پر آئیں بائیں شائع کرتا رہا اور اب بات کریں گے کراچکلا کے ملیر لیاقت مارکٹ میں شہریوں کے تشدد اسے ایک موینہ ڈاکو ہلاک دوسرے زخمی حالت میں پکڑا گیا پولیس کے مطابق اینیش شاہدی نے بتایا کہ دو موینہ ڈاکو پینکس ٹاپ کے قریب شہریوں کو لوٹ کر فرار ہو رہے تھے جنہیں لیاقت مارکٹیے قریب شہریوں نے پکڑ لیا تشدد کنشانہ بنا کر پولیس کے حوالے کیا موینہ ڈاکو کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ایک ڈاکو ہلاکو کیا دوسرے موینہ ڈاکو کی حالت بھی نازو پتائی جا رہی ہے کراچے سے خبر آپ کو دیں گے کورنگی سنتی اریا مہران ٹاؤن میں موینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے موینہ پولیس مقابلے میں ایک زخمے سمیت تین ملزمان گرفتار عدنان راجپود بتائیے گا اس پارے میں کورنگی سنتی اریا کا علاقہ ہے جہاں پولیس اور ڈاکو کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک زخمے سمیت تین ملزمان کو گرفتار کر لیا کلیس کا بتانے کہ ڈاکو کورنگی سنتی اریا مہران ٹاؤن سیکچر پر رکھے کرید شیری سے لوٹ مار کر رہے تھے گشت پر معمول پولیس کو دیکھتے ہی ڈاکو نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی جبکہ جرفتار ڈاکو سے اتلحہ کنے گئے موبائل سن اور موٹر سائیٹل بھی پرام بھی جرفتار ملزمان کی سیناغ زخمی ڈاکو کی سیناغ جاویت علی جبکہ دیگر ہی اتداللہ اور منکاس کے نام سے زخمی ڈاکو کو ایتداللہ کے لیے دینا اسپتال منتجل کر دی جبکہ دیگر جو ڈاکو ہیں ان کو مزید کانونی کاروائی کے لیے پھانے منتجل کر دی ہم بہت شکریہ آقا لہور میں تاج پورا شادباغ پنک پر پیٹرول ڈالنے کے دوران گاڑی میں آگ لگئی گاڑی کے مالے کا کہنا ہے کہ گاڑی میں آگ عملے کی غلطی سے لگی پیٹرول ڈالوانے کے دوران گاڑی کا انجین باقایدہ بند تھا گاڑی میں موجود فیملی نے مشکل سے جان بچائی پیٹرول پمپ پر لگے آگ بجانے کے تمام آلات خراب تھے آگ لگنے سے گاڑی مکمل طور پر تباہ چال جاتے تو میری گاڑی کا نقصان نہ ہوتا اور مالک کی گفلت بہت زیادہ ہے اس سے میرا نقصان پورا کیا جائے سرکل خان پور پولیس نے اقلیتی برادی کا اندھا قتل ٹریس کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ڈی ایس بی سرکل خان پور سیف اللہ خان قرائی کی قیادت میں ایسے چوتھانہ صدر شبیر احمد جورڑ اور ان کی ٹیم نے بہترین پیشورانہ صلاحیوں تک مظاہرہ کرتے ہوئے محض چند گھنٹوں میں اقلیتی برادری کے بیس سال اور نوجوان آکاش کا اندھا قتل ٹریس کر لیا پولیس نے دورانے تفتیش اکمل نام ملزم کو شک کی بنا پر گرفتار کیا تو دورانے تفتیش ملزم نے جرم کرنے کا اقرار کرتے ہوئے قریبی فصل کماد سے مقتول کی لاش بھی برامت کروا دی قویدن دو گھنٹے میں پیسرچور صدر اور اس کی ٹیم نے نہ صرف ٹیس کیا اس بلائنڈ وارداد کو بلکہ ملزم اریسٹ بھی کر لیا ہے پنجاب پولیس کا اقلیتی برادری کی طرف سے بھی مشکور و ممنون ہو جنہوں نے ہمارے اس کیس پر خصوصی توجہ دی ہے ڈی ایس پی سیفولہ خان قرائی نے متاثرہ فیملی کو یقین دھانی کروائی کہ انہیں ہر صورت میرٹ پر انصاف مہیا کیا جائے گا کیمرمن چھہتر سیال کے ساتھ فیاض بلوچ ایر وائی نیوز خانپور چنیوٹ میں چھہتر سال قبل ہونے والی چوری سے متاثرہ خاندان انصاف کے لئے میدان میں آگیا نوازے نے چھہتر سال قبل ہونے والی چوری کی برامدگی اور ملزمان گفتاری کے لئے آئی جی پنجاب کو درخواست دے ڈالی ریپورٹ کریں امیر عمر چمن پاکستان کے فوری بعد پندرہ آگست انیس سو سنتالیس کو تھانہ صدر میں چوری کی دفعات کے تحت درج ہونے والے مقدمہ نمبر ایک سو سنتالیس کے مدعی سکول ٹیچر محمد اشرف کے نواسے نے جدید ترکہ پل سنگ اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر ساجد اسماعیل کے مطابق چھتر سال اور تین نسلوں سے انصاف کے منتظیر ہیں مقدمہ کو ادم پتہ کر دوا دیا گیا ہے پاکستان بننے کے بعد پہلی ایف آئی 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 بریٹش گورنمنٹ کی حکومت تھی جبکہ ساجد اسماعیل کے مطابق پنجاب پولیس دنیا بھر میں تفتیش کے حوالے سے مشہور ہے ٹیسٹ کیس سمجھ کر ان کے ملزمان کو گرفتار کر کے سمان برامت کرائے جائے امیر مرچمن ایئر وائی نیوز چنیو